دلوں میں جگہ بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے پرسی ہتھیانا تو آسان ہے بندوق کی نوک پہ یا پیسے کی نوک پہ اور ہم دلوں میں جگہ بناتے ہیں مودی جی جس ماں کے بیٹے ہو تم نے تو اپنی ماں کو بھی کیس کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے جیسے ہی تو میں مدرکرن لے کے آئے چوتے دن اپنی ماں لائن میں لگوا دی تو کیا یہ آپ کا پبیسٹ اسٹنٹ نہیں تھا کیا ہم اور آپ نہیں سمجھتے آج اگر میں کسی پوزیشن پہ ہوں اور میری ماں جاتی ہے تو ٹی شٹ کے دیا سے میرے کارے کرتا تو سکشم ہے کہ بہن جی آپ کی ماں تا نہیں جائے انگی ہاتھ اتتا کام تو ہم آپ کی ماں تا جگلی کر سکتے ہیں آپ کو اپنی پچھانے سال کے ماں کو نہیں بخش رہی اور اگر راہل کھڑا ہو گیا تو آپ کے جو اندبت گبے ہیں وہ چیچکے کہہ رہے ہیں راہل پپو کھڑا ہو گیا شیم آلیو the words you are using for a person that too is a hindu this is your definition of hindu کیا یہ آپ کی سنسکار ہے آپ امیر اور گریر کو بڑھوارے ہیں تلکی شبڈا والی دیکھئے دی آپ کو کیا اس شبڈا والی اور اس بھاشن سے یہ نہیں لگتا کہ ایک اہنکار کا مکت ان کے سر پر بیٹھ گیا ہے اور اہنکار میں بول رہے ہیں کہ جنڈین والوں بھاپ ترت کہیے گا کہ میں موڈی کو ابھی چکھے لگ رہا ہوں پیسے واپس مد دینا کیوں سا جس کا وہ پیسہ وہ موڈی نے گما کے دے دیا تھا میں تو کہہ رہے ہوں بزنسمن ہے جب اس دیش کا سسٹم ایسا ہے اور اس کا پیسہ ہے اور وہ اس کو انتجام کر رہا ہے اور ڈھائی راکھ میں سے کچھ نہ کچھ تو اس گریر کو دے رہا ہے اور آپ کو اسے شکشہ دے رہے ہیں بیوانی کی اس کا مطلب آپ کیا سکھا رہے ہیں بیوانی سکھا رہے ہیں آپ رشتہ چار سکھا رہے ہیں آپ کالا باجاری سکھا رہے ہیں وہاں جی وہاں آپ ایمانداری کی چادر اوڑ کے اپنے بچوں کو یہ شکشہ دے رہے ہیں شیم آنیوں موڈی جی میں وہی تھی جو ڈھائی سال پہلے میں اپنے بیٹے کا ویڈیو آپ لوگ کو دکھوں گی جس میں میں نے یہ ڈائلاؤڈ دی سکھا کہ بچے کو سکول میں بیجا تھا کہ اچھے دن آنے والے ہیں اور ماف کرو اتنی اچھے دن کی امید مجھے نہیں تھی کہ میری ماتا ہوں بہنوں کو بزرگوں کو رولاؤ گے اور میں اتنی سوارتی نہیں ہوں کہ اگر میں درد میں نہیں ہوں تو میں دوسرے کا درد نہ میں راجنیتی ایک سما سیوہ کا پریائے ہے اور میں اسی پرپیٹ سے کر رہی ہوں موڈی جی شیم آنیوں ڈاکٹر پوجہ شکن پانڈے آپ کو چیلنج دیتی ہے من کی بات کرتے ہیں جنتہ کو اپنے آپ سے کہتے ہیں ایک ستری ہونے کے ناتے اس دیش کی ناغرک ہونے کے ناتے اور بہن ہونے کے ناتے آپ کو میں چیلنج دے رہی ہوں آپ کھلا منچ ایک لیں اور میرے باتوں کا سوال دیں اور اگر مجھے غلط ثابت کر دیں گے تو میں اس کھلے منچ سے آپ سے معافی مانگوں گے اور آپ کی مدید ہو جاؤں گی اور کہیں گے تو اپنے پران بھی تیاغ دوں گی پرنتو اگر آپ ہار گئے تو آپ کو ستہ سے ترنت جو ہے کیاک پتر دینا ہوگا میں کسی راجنیتک پارٹی کی راشتری سچیم ہونے کے ناتے آپ کو یہ بات نہیں کہہ رہی ہوں میں ایک ہندوستانی مہیرہ اس تری ماتا بہن ہونے کے ناتے اپنے دیش کے راجہ سے گوھار لگا رہی ہوں اگر ہے ہمت تو ڈاکٹر پوزہ شکون پانڈے سے دو دو باتیں کھلے منچ پر کریں مجھا آ جائے گا وپکش بھی چھپ ہو جائے گا اور آپ ٹھیک ہے تو آپ کی جائے نہیں تو اس دیش کی جائے مجھے میری جائے پھر بھی نہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ہی کی نہیں ہے کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ کہا بینجے آپ ہندو مہا سبھائیں آپ بھی ایک راجہ ریٹک سنگٹن ہیں آپ کیا کریں گی نشت طور پر لوگ ہمارا مزار بناتے ہیں آپ کے پاس نہ تو دھن ہے نہ بل ہے نہ لوگ ہیں تو میں ان لوگوں کو یہ جواب دینا چاہتی ہوں کہ جہاں تک بات ہندو مہا سبھا کی ہے تو ہندو مہا سبھا کے جو سینک اور کارکرتا رہے ہیں جو پدادکاری رہے ہیں وہ ویر ساور کر پنڈت مدن مہن مالوی ہے اور ناتھو رام گوڑسے جیسے رہے ہیں ایک وہ جمانہ تھا جب رسے نے ایسے کر کے پلہ دھاڑ لیا تھا اتحاس گواہ ہے گوڑسے جیسے کہ وہ ہمارا کارکرتا نہیں ہے جبکہ وہ رسے کی ہی تھے اور ہم یہ مانتے کیوں کیونکہ وہ ہماری کارے اس میں ایک مکھی پد پہ تھے مہامنتری پد پر رہے ہیں تو بس آگاہ کر دینا چاہتی ہوں ایسا کچھ پرتیت ہو رہا ہے کی چاہت میں اس دیش کے ٹکڑے کر دیئے تھے اور پاکستان دے دیا تھا اور آج پھر کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ گجرات سے پھر کوئی بنیا چلا ہے جو مہتوا کامشاہ کے چلتے ہیں اور موڈی موڈی کل ان کے شبتے بڑے بھمنٹ کے تھے کہ جو لوگ منی منی کرتے تھے آج وہ موڈی موڈی کہہ رہے ہیں ایسا تو بھگوان رام نے ستا کبھی نہیں کہا کہ تم رام نام چاہتے ہیں ہماری عیشت مریادہ پرشوتم رام نے کبھی نہیں کہا تو ان کا جو فمنڈی تو انہیں آگاہ کر دینا چاہتی کہ اس سنگٹھن کو ستا کا لالچ کبھی نہیں رہا یہ سنگٹھن کرانتی کاریوں کا سنگٹھن ہے سچے دیش بھکتوں کا ہے اگر میرے کو بھی ابھی گوڑی کوئی مار دے اس دیش کے لیے تو مجھے نام نہیں چاہیے لو ہو چاہے مطلب کیوں کیونکہ اپنی ماں کی سیوہ کرنے کے بعد اگر پھر سے گاندی بننے کی کوشش کی تو ہم ستا میں آ پائیں نہ آ پائیں ہم اور کچھ کر پائیں نہ کر پائیں لیکن گوڑ سے کو جن پھر سے دے دیں گے بس اتنا ہی دینا چاہتے ہیں